جائے نمازتے جائے مات آدی اور جائے بھارت اور ہائے جیمینائی آپ کی ملتی پرکشن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے میہ کا مہینہ آپ لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے تو سن مون یا سینڈنٹ رائزنگ جیسے بھی آپ جیمینائی کے سائن کے ساتھ میتھو ناشی کے ساتھ کھنیک کرتے ہو اس کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ کو گائیڈنز ضرور ملے گی اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اوورال انیورجی کیسے رہے گی آپ کے لئے سپیشل میسیج، میڈیٹیشن، ہیلتھ ویل، لف جو بھی سارے چیزیں ہیں سب کور ہوں گی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اوورال انیورجی جو ہے مہینے کی آپ کے لئے کیسے رہنے والی ہے تھیم آف دا منتھ تھیم آف دا منتھ آپ کے لئے بہت بیوریفل آیا ہے جیمینائی سورے آیا ہے سن آیا ہے اوکے سو آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایک ساتھ ان ساری چیزوں کو انٹرپرٹ کریں گے سو لیت سی جیمینائی کے لئے یعنی متھون ڈاشی کے لئے می کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے منتھ آف میں فور جیمینائی منتھ آف میں فور جیمینائی متھون ڈاشی کے لئے می کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے سو منتھ آف میں فور جیمینائی ایسا لگتا ہے کہ کر کے قدم قدم بڑھا کر قدم قدم بڑھائی جا خوشی کے گیس گائے جا سو لیت سی آپ کے لئے گائیڈنس کیا ہے منتھ آف میں فور جیمینائی جاتی کرشنا منتھ آف میں فور جیمینائی کیسا رہنے والا ہے جیمینائی کے لئے متھون ڈاشی کے لئے می کا مہینہ منتھ آف میں فور جیمینائی اوکے اور سب سے پہلا کارڈ جو ہے یہاں پر سورے کا کارڈ آیا ہے سورے کے انرڈی جو ہوتی ہے وہ نئی شروعات کے انرڈی ہوتی ہے نئی بگنگ کے انرڈی ہوتی ہے دیٹرمنیشن کے انرڈی ہوتی ہے آگے بڑھنے کے انرڈی ہوتی ہے جہمنائی کے انرڈی جو ہے وہ چوائسز کے انرڈی ہے تو جہمنائی اور سورے کے انرڈی جو ہے وہاں پر بیلنس کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سورے جو بولتا ہے وہ صحیح چوائس کرنے کے انرڈی ہوتی ہے کینگ کے انرڈی ہوتی ہے راجہ کی انرڈی ہوتی ہے اور خود کو بیلنس رکھ کے اگر آپ چوائسز کریں گے خود کو اگر بیلنس انرڈی میں ڈال کر اگر آپ چوائسز کریں گے آپ کے لئے بہترین رہنے والا ہے پلس بڑی سوچ کے ساتھ بڑے تھوٹ کے ساتھ بگر لیول پر اس چیز کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے اس اینورجی کے ساتھ اگر آپ اپنی چوائسز کریں گے تو بہتر رہنے والا ہے ایموشنل اینورجی کو تھوڑا سا اس مہینے سائٹ پر رکھ دیجئے گا اور اپنے آپ پر یوگا ہے یہاں پر یوگا کر رہے ہیں وہ یوگری پوز آپ کو دکھائی دے گی تو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھ کر اپنی آپ کے انورجی کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کام کر پائیں گے اپنے آپ کو ویکن کرنے کے لئے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لئے اپنے آپ کو پوزیتف کرنے کے لئے اپنے آپ کو ایک برائٹر آسپیکٹ لائف کا دیکھنے کے لئے اتنا زیادہ بہتر آپ کے لئے میں ایک مہینہ ہونے والا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی کے کارٹس کیا بولتے ہیں میں کے مہینے کے لئے تو پہلا کارڈ یہاں پر میں نے دیکھا تھا queen of swords اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے تین لوگ جو ہیں وہ پل سے they are hanged وہ لیٹرلی ٹنگے ہوئے ہیں پل سے اور یہاں پر وہ اپنے گھر میں فول توڑ رہی ہے اپنا گارڈن ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے پاس justice کی انرجی ہے ویسے swords دیکھیں تو انٹلیکٹ ہے اور ہاں تھوڑا جو ہے وہ جج اس کے پاس ہوتا ہے تو justice کی انرجی ہے اس کے پاس لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر بھی یہ اگنور کر رہی ہے سو جیسا میں نے بولا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر بھی آپ کو اگنور کرنے پڑیں گے اور کچھ چیزیں جو آپ اگنور کر رہے تھے ان پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا تب ہی انرجی کمپلیٹ ہوگی یہاں پر 10 of pentacle کے انرجی ہے happy home, happy house, full family ایک ساتھ اس کی انرجی یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور ایک happy picture جو ہے وہ paint ہو رہی ہے اور یہاں پر four of cups کے انرجی ہے four of cups جو ہے emotionally کئی بار آپ بہت زیادہ break broken feel کرتے ہو یا emotionally dissatisfied feel کرتے ہو لیکن یہاں پر بہت ساری فیوریز ہیں جو اس کی help کر رہی ہیں deep water سے یا deep emotional انرجی سے باہر نکلنے کے لئے بہت ساری butterflies ہیں جو actually awakening یا transformation بتاتی ہیں اور last card جو ہے یہاں پر five of ones کے انرجی ہے یہ یہاں گیت کے اندر جانا چاہتا ہے اور یہ چھوٹے بچے ہیں کتنے سارے لیکن یہ اس کو protect کر رہے ہیں اور full strong full strength کے ساتھ protect کر رہے ہیں کہ جانے نہیں دیں گے so یہاں پر مجھے actually get up and fight back کی انرجی لگ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے یہ مہینہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک indication لے کر آ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں چاہے وہ family کو لے کر ہوں چاہے وہ money کو لے کر ہوں چاہے وہ اپنے آپ کو لے کر ہوں چاہے وہ لوگوں کو لے کر ہوں کچھ ایسی چیزیں جن پر آپ ایک happy picture paint کر رہے تھے اور بہت ساری difficult parts جو ہے ان کو صرف ignore کرے جا رہے تھے اور خود کو اپنے آپ کے اوپر depression یا negative impact اس کا لے رہے تھے up time ہے جہاں پر آپ کو اٹھ کر fight back کرنا پڑے گا کئی بار یہ fight back جو ہے وہ تھوڑی سی difficult ہوتی ہے کیونکہ اپنے ہی بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے اپنے سے زیادہ جن کو آپ strong سمجھتے ہو ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جب آپ اکٹھے ہوتے ہو جب آپ اپنی inner energy inner child اپنی pure energy کے ساتھ fight back کرتے ہو تو وہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس میں صحیح راستے پر بھی ہوتے ہو اور جیت بھی آپ کی ہوتی ہے اب دیکھ لیتے ہیں آپ کے guidance جو ہے وہ کیا ہے اور یہاں پر ہے offerings beautiful energy اور وہ بولتا ہے کہ جو بھی آپ کرو وہ as a offering جب آپ divine کو دے دیتے ہو سب سے پہلے اگر میں بولوں from the perspective of money تو money کے perspective سے مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے 10 of pentacle ہے 10 of pentacle family property inheritance money abundance سب کچھ بتاتا ہے لیکن وہ آپ کے پاس آئے گا کیسے وہ matter کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا جب آپ اس کے لئے fight کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ inheritance کو لے کر family money کو لے کر family property کو لے کر کسی طرح کی کوئی بات ہو کسی طرح کا کوئی situation ہو کسی طرح کا کوئی issue ہو اور آپ کو اس میں step لینا ہے آپ کو اس میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پر آپ کو اس میں step لینا ہے اور اس میں آپ کو صحیح چناب کرنا ہے تو اگر کچھ آپ deserve کرتے ہو اگر family money ہے اور آپ deserve کرتے ہو آپ کو پتا ہے کہ inheritance میں آپ کا حق ہے اور آپ اس کو deserve کرتے ہو تو آپ سے بہار آنا پڑے گا اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو result definitely positive ملے گا دوسرا اگر ہم بات کریں آپ کے relationship point of view سے مجھے ایسا لگتا ہے relationship میں بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جو آپ بہت اپنے آپ کو دوسری طرف دھیان لگا کر اپنے آپ دھیان بھٹکا کر آپ اس کو balance کر نے کی کوشش کرتے آ رہے تھے کوشش کر رہے تھے کوئی بات نہیں ہو جائے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں اس چیز پر فوکس کر لیتے ہیں تو relationship میں مجھے ایسا لگتا ہے کی کچھ ایسی چیز تھی جن کو لے کر آپ کافی زیادہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے اور اس کے چلتے کیا ہو رہا تھا ریلیشن بہار سے دیکھنے پر بہت اچھے لگ رہے ہوں لیکن اندر اندر آپ کوئی بات نہیں سے بہار آنے کی این 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 جہاں پر آپ step جہاں پر آپ بولے کہ کوئی بات نہیں نہیں پر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو اب step لینے کی اندر جی ہے اب سٹین لینے کی اندر جی ہے گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے اس کو سمجھنے کی اندر ہے اور وہ آپ کو سمجھ خوش تھے یا نارمل تھے اور جیسے آپ بولنا ہے ریکٹ کرنا شروع کرو تو وہ نارمل انرڈی نہ رہے بات ایٹ بات میں نے ایک ایک سی نکالا اور وہ سکس وانس وانس ہوتی ہے جب ایک بار آپ قدم اٹھاؤ گے تو وہ سب لوگ جو آپ کے اگنسٹ کھڑے ہوں گے کوئی ایموشن جس کو آپ ابھی تک ہائٹ کر رہے تھے یا جس کو آپ ابھی تک ڈرس نہیں کر رہے تھے اس کو address کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور جیمینی بہت specific energies ہیں آپ کے cards میں ہی نے کیونکہ جیمینی کے لئے چوئیس کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جیمینی میں اب آپ کے لئے sun آرہا ہے اور sun آپ کو energy دے گا چوئیس کرنے کی کوشش آپ کرنی ہے اور اس energy کو پک کرنا ہے اگر آپ صحیح سے energy کو پک کریں گے تو sun جو energy دے گا چوئیس کرنے کی اس سے آپ کو فائدہ بہت ملے گا لیکن کرنا definitely اگر میں آپ کے career کی بات کروں تو career میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے جسے کچھ چیزیں ہیں جن کو شاید آپ ignore کر رہے تھے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو شاید آپ ignore کرنا بھی پڑے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے سامنے آپ کو پتا ہو کہ آپ زیادہ بہتر ڈیزرف کرتے ہو لیکن جو آپ ڈیزرف کرتے ہو وہ کسی اور کو مل گیا یا آپ کے سامنے سامنے آپ کو پتا ہے کی یہ منی یا یہ گروت یا یہ پار جو ہے لیکن آپ کو یہ بھی دکھ اچھی بات یہ ہے کہ اس مہینے آپ کے پاس help ہو گی سپورٹ ہو گی لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کو دکھائی دے گی آپ کی اینرڈی آپ کی ارجا جب آپ وہ کروگے تو مجھے ریوارڈ یا ریکنیشن کی اینرڈی نظر آ رہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پہ آپ نے کام کیا ہو لیکن اس کا ریوارڈ ملنا ہے کوئی اور لے جا رہا ہو یا کوئی اور اس اینرڈی کو اپنے نام کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہو اور آپ کچھ نہ بول رہے ہو سکتا ہے کہ آپ چپچا بیٹھے اور آپ کو لگ رہا بولا تو اینرڈی آپ کے فیور میں کام کی اور آپ کو سیریسلی وہ چیز ملی جو آپ ڈیزر کرتے ہو تو آپ نے ایکسپریسشن اس مہینے آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اپنے آپ کو اپنی اپنی افرٹ کو اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ چیز ہیلتھ کو اگروڑ نہیں کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا چل رہا ہے جہاں پر اپنی 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 ایکٹیویٹی میں لگا رہے ہو مطلب جو آپ اپنا آپ جوب آپ کام آپ کا ٹاسک جو رہی ہیں یہ اگنورنس ہوتی ہے اور یہ زیادہ سمی تک ساتھ نہیں دیتی ہے تو اگنور کرنا چیزوں کو زیادہ سمی تک ساتھ نہیں دے گا زیادہ سمی تک فروٹ فل بھی نہیں ہوگا اور اسی لئے اب اڈرس کرنا شروع کرنا پڑے گا تو آپ کو ڈیفینی اڈرس یہاں پر بیک یا سپائن کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے بٹ فیزیکل ہیلتھ کے مجھے زیادہ ایشو نہیں دکھائی دے رہے ہاں اگر کسی ترہا کا کوئی ایموشنل ہیلتھ کا ایشو چل رہا ہے یا ہمونل ہیلتھ چل رہا ہے تو وہ تھوڑا مجھے اس طرح کی پروبلم ہو رہی ہے وہ روشنی میں آئے گا آپ نے اس کو اڈرس کرنا ہے اور جیسے آپ اس کو کروگے آپ دیکھو گے کہ ایک دم وہ ایشو جو ہے وہ چھو منتر ہو جاتا ہے اور اچھا محسوس کروگے اپنے آپ میں ایک ایک تھیم اگر میں بولوں جو جیمینا مجھے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آپ کے لئے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے چوائس کرنا ہانا بولنا کسی کو ڈائریک نہ بولنا یا کسی کی بات پر دھیان دینا یا سن تو آپ کے لئے ڈیفکلٹ ہوتا ہے یہ لیکن یہ مہینہ آپ کو اینروجی سو میں ایک بار کارڈ نکال دیتی ہوں سو وہ تک پہنچ نہ پڑے گا اور یہ کارڈ بولتا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ گریٹفل ہے آپ اس دنیا کے لئے گفت ہو اس گراتیٹیوٹ کو اپنی لائف کے چیز میں ہر پارٹ میں فیل کیجئے ایون دو آپ کی لائف آپ کو پرفیک نہیں دکھ رہی ہے لیکن اس گریٹیوٹ کو فیل کیجئے کیونکہ آفرنگ جو ہے گریٹیوٹ جو ہے وہ اسی سے سب کچھ بنا ہے اسی سے ساری کریشن ہوئی ہے سو thankfulness جو ہے وہ بہت زیادہ help کرتی ہے gratitude بہت زیادہ help کرتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے لئے اس مہینے یہ بہت ایمپورٹنٹ رہنے والی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سوپہ اٹھو گے تو اپنے ارث کو اپنی باڈی کو تھانک کرنا ہے اگر آپ کو کھانا کھا رہے ہو تو پہلے کھانے رکھنی ہے سبہ اٹھ سن کو تھانک کرنا ہے جتنے زیادہ چیزوں کو آپ gratitude پہ کر سکو اتنا زیادہ آپ نے کرنا ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے آپ کی بہت بڑی blockage جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں آپ number of the month کیا رہنے والا ہے number number of the month آپ کے لئے ہے number 28 28 کی energy کیا ہوتی ہے 28 کی energy ہوتی ہے جب آپ knowledge کو استعمال کرتے ہو دھرم کو establish کرنے کے لئے جب آپ suspicious چیزیں کرتے ہو transformation کرتے ہو change کے بعد new beginning آتی ہے success آتی ہے بڑی کوئی purchase کرتے ہو team work کرتے ہو پرانی فیزز وہ کم ہوتی ہیں تو 28 مطلب 10 کی بھی آپ کے لئے اچھ رہنے والی ہے کیونکہ 10 10 2 طرف 10 کی energy 6 4 بھی 10 5 4 9 ہے بٹ وہاں پہ 1 ملا دو 10 ہوتا ہے تو 10 کی این این ہے تو 28 یا 10 دونوں energies آپ کے لئے اچھی رکھ رہنے والی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ چندر اور شنی کی ہے چندر جو ہے وہ emotions ہیں مون جو وہ ہمارے emotions ہے emotional flow ہے اوپر نیچے کرتا ہے شنی جو ہے وہ محنت جانتے ہیں وہ emotion نہیں جانتے ہیں اور اسی لئے confusion کی energy ہے یہاں پر جب سورے آگئے تو سورے نے اور زیادہ energy دی اور اسی لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ decisions جو ہیں وہ صحیح طریقے سے clear ہو کر بلکل clear ہو کر اور چندر شنی وہ بھی energy دیتے ہیں کیونکہ چندر emotions کنفیوز کرتا ہے بڑ شنی کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو literally وہ energy ہے کہ اگر آپ اپنے emotions کو balance رکھ کر اگر آپ اپنے energies کو balance رکھ کر اپنی knowledge اور دھرم صحیح اور غلط کی knowledge اس کو استعمال کر کہ صحیح steps لیں گے تو آپ کے لئے بہت مہینہ جانے والا ہے اور بہت اچھی changes لانے والا ہے جو شاید بہت سارے سالوں میں نہیں آئے ہوں گے وہ ایک مہینہ لے گا بٹ صحیح steps لینا بہت ضروری ہے دنیا کیا دیکھ رہی ہے سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ اس روک کو چھوڑ ہی ہے آپ کے لیے بھی تو پچھلی راشی کے لیے پھر صور پلیکس یعنی کی منی پورا چکرہ چینٹنگ ضرور کیجئے گا اس کی رم ہوتا ہے اس کا منطرہ چینٹنگ ضرور کیجئے آپ کو بہت help کرے گا کیونکہ sun کی انرجی ہے اور باقی اگر ہو سکے تو ویڈیو اور لوگوں تک پہنچا دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور را تکیس مجھے کرمی گا